السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سنا خان جو کہ ایک وقت میں بولی وڈ کی مشہور ایکٹریس رہ چکی ہیں انہوں نے توبہ کر کے صرف اللہ کی خاطر شو بیس کی دنیا کو چھوڑ کر واپس دین کی طرف لوٹ کر آئیں اور دیندار بن کر زندگی گزارنا شروع کیا سنا خان نے نہ صرف خود دین پر چلا بلکہ وہ کئی لوگوں کے لیے انسپریشنل بھی بن چکی ہیں وہ وقت با وقت اپنے بیانات کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے اور لوگوں کو انسپائر کرتی رہتی ہیں اور لوگوں کو دین کی اچھی اچھی باتیں سکھاتی رہتی ہیں کئی جگہ پہ خاص طور پر سنا خان کیلئے ہی پروگرام سکنڈک کیا جاتے ہیں اور وہ دین کی تعلیمات خواتین کے سامنے پیش کرتی ہیں لیکن ہم یہ ویڈیو سنا خان سے ایک اپیل کرنے کیلئے بنا رہے ہیں تاکہ یہ میسیج سنا خان تک بھی ضرور پہنچے میں آپ کو سنا خان کے اوفیشیل فیس بک پیج پر لے کر جاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سنا خان کی فیس بک کی اوفیشیل آئی ڈی اس پر میں چند آپ کو پرانے ویڈیو سنا خان کے دکھانا چاہتا ہوں سنا خان کا پرانا فیصل خان کے ساتھ ایک ٹک ٹاک ویڈیو یہ میزک ویڈیو ہے جس میں یہ دونوں ڈانس بھی کر رہے ہیں میں سنا خان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ دین کی طرف مکمل طور پر چلنے کا ارادہ کر چکی ہیں اور مفتی انس خان کے ساتھ نکاح کر کے آپ ایک باحیاء اور ایک مکمل مسلم خاتون بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو پچھلی دنیا میں ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے یعنی گانے کے ٹک ٹاک کے ڈانس کے وہ سارے ویڈیوز آپ کو ڈلیٹ کر دینا چاہیے کیونکہ جس طرح آپ نیک کام کر کے سواب جاریاں کام کرتی جا رہی ہیں اسی طرح یہ آپ کے پرانے جو ویڈیوز ہیں جن پر آپ نے ڈانس کیا ہے جن کے بائیگراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے وہ آپ کے لئے گناہ جاریاں بھی بن سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایک صرف مسلم خاتون نہیں ہیں بلکہ آپ کئی لوگوں کے لئے مشاہ لے رہا ہیں یعنی کئی لڑکیاں آپ کو دیکھ کر دین کی طرف چل رہی ہیں اور ہجاب کر رہی ہیں جو کے واقعے میں ایک بہت قابل تعریف کام ہے اور اس کا پورا سواب آپ کو دیا جائے گا اور خیامت کے لئے آپ کے درجات بھی اس کے بدلے میں بلند ہوگے لیکن آپ کی یہ چند پرانے فیس بک ویڈیوز ہیں ابھی ان ویڈیوز کے نیچے کیے گئے چند کمنٹس میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ کو اب یہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دینی چاہیے سسٹر یہ ہے ہائی ٹائم یو ڈیلیٹ دیس ویڈیوز فردہ سیک آف اللہ کہ آپ ایسی وحیات ویڈیو بھی ڈیلیٹ کریں گی تو سنا خان دیکھ سکتے ہیں آپ نے تو ماشاء اللہ سے دین کی طرف چلنے کا بورا ارادہ کر لیا ہے پرانی زندگی سے توبہ کر لی ہے لیکن پھر بھی یہ ویڈیوز فیس بک ایڈی پر کیوں موجود ہیں انہیں ڈیلیٹ کر دیجئے اللہ کے واسطے ایک اور کمنٹ میں صاحب لکھ رہے ہیں کہ سنا خان دین کے راستے پر چل کر آپ یہ سب کیا کر رہی ہو شیطانی فرقہ کیا مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے دین کے راستے پر آئی ہو شرم کرو یعنی لوگ سمد رہے ہیں کہ آپ جو دین کی طرف آئی ہیں وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے آئی ہیں اور آپ کی پرانی زندگی ویسی ہی چل رہی ہے اور بھی طرح طرح کی گندی گندی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور گندے گندے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم یہاں پر دکھا بھی نہیں سکتے اور یہ ویڈیوز بھی اس قدر بے حیاء ہیں کہ اس کے بارے میں تو ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ اس وقت کے ہے جب سنا خان نے توبہ نہیں کی تھی لیکن اب تو سنا خان توبہ کر چکے ہیں اور ابھی بھی یہ ویڈیوز ان کے فیس بک اوفیشل ایڈی پر موجود ہیں تو اس سے لوگوں میں کیا تصور کیا جائے گا اور آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں